موسیقی 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 انہوں نے پہلے انہیس تاریخ کو انہوں نے ملے تھے بابا یہ بیچوئے ائرپورٹ پہ سر اگل اس ٹرائک کے پہلے آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی جی ایک چیزی بتائیے آپ پان کے بارے ہیں باچیت کرتے ہیں آپ یہ چوکی لگی ہے ہم بھی یہی کے رہنے والے ہیں اندرسل بنارس کے تو ہم بہت دین سے دیکھتے ہیں کبھی کبھی آپ بیٹھتے ہیں کبھی آپ بیٹھ رہے ہیں کبھی بھائی صاحب کام کر رہے ہیں تو لوگ پیچھے بیٹھتے رہتے ہیں ایک سمائے میں کبھی کبھی کتنا گرہ حق ہو جاتے ہیں ایک بار میں ایسا ہے کہ جو جس طرح آتا ہے میں اس کو اسی طرح دیتا جاتا ہوں پان بھیڑ لگی رہتی ہے لوگوں کو پورتی جلدی جلدی کرتا ہوں اسی لئے اتنے لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں جی جلدی سے جلدی ان لوگوں کو دے دوں چونے کے بارے مطلب یہ چونہ جو ہے چونہ ہم لوگ لاتے ہیں مدھ پردیس سے آتا ہے پٹنی کے آس پاس ہے جی وہاں سے آتا ہے چونہ یہاں پر چونہ ہم لوگ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو فلٹر چھانتے ہیں اس کے بنانے کا طور طریقہ مدھ پکایا جاتا ہے چونہ کو پانی میں ڈال کے جب ایک دو دن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ چھانتے ہیں پھر چھاننے کے بعد یہ اس لائی کھتا ہے تہار ہوتا ہے جی اس کے بعد جو ہے تہار ہوتا ہے قطہ جیسے قطہ اس کی بٹی ہوتی ہے سوکھی اس کو لاتے ہیں بیگونے میں اس کو کچھ کے ڈالتے ہیں پھر اس کو پانی میں ڈالتے ہیں پھر بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے کے بعد اس کو چھان کے جو ہے جیسے دہی نہیں جمتا ہے تھالی میں اس طرح اس کو جماتے ہیں پھر اس کو تھالی میں جمنے کے بعد جو ہے ایک جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے اس کا جو ہے پورا جو ہے کساؤ نکالا جاتا ہے کتھے کے بارے میں ہم لوگ کئی جگہ سنتے ہیں کہ کتھا نہیں ہوتا ہے کیمیکل ہوتا ہے کیمیکل کا نام بھی ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں تو پیور کتھا رہتا ہے ہمارے کتھے کا کم سے کم کئی بار جانچ ہوا ہندوستان کی سب سے بڑی الیویٹری میں جانچ ہوا اور کچھ نہیں پایا گیا گیمیار کہتے ہیں کیمیکل کو سائد نا کیا کہتے ہیں گیمیار کہتے ہیں گیمیار ہاں اس میں اس کو جو لوگ ملاتے ہیں اس کے کھانے سے جو مو خراب ہو جاتا ہے وہ خراب کرتا ہے مو جی اگر آپ دو چار پانے ایک ساتھ کھا لیں گے تو مو خراب ہو جائے گا بین آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں مو میں گھاؤ دکت کر دے گا جو چھوٹے تپکے کے لوگ ہیں زیادہ تر جو ہے چار روپے تین روپے پانچ روپے کا جو پان کھانا ہوتا ہے گئے لیے کھائے چل دیئے جب بعد میں پرابلم ہوتی ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتے یہ سب چیزوں پر دھیان یہ کھانے کی چیز ہے نا اس کو شریر کی اندر جاتا ہے کم سے کم وہ چیز دینا چیز جو کی شریر کو نقصان نہ کرے گیمیار یہ کتھا جو ہے کتھا آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں کتھا کہاں سے آتا ہے پاندریبے میں ملتا ہے کتھا یہ لوکلی بنتا ہے یوپی میں بنتا ہے یوپی کئی کمپنیاں اس کا کتھے کا ایک پیڑ ہوتا ہے چھال کی طرح اس کو نکالا جاتا ہے اس کو پانی میں گرم کر کے بوائل کیا جاتا ہے بوائل کرنے کے بعد جیسے اس کو جمائے جاتا ہے پھر ایک ایک سے اس کی فیکٹری ہے تو جو بٹی بٹی کٹ کے جو ہے اس فیکٹری میں پھر وہ ڈبے میں پیک ہو کے آتا ہے دکنداروں کے پاس بکھنے کے لیے اس سے ہم لوگ خریدتے ہیں پانی میں ڈال کے کھولاتے ہیں اس کو کتھا جگانا کہتے ہیں کئی لوگوں جگانا نہیں اس کو سب کا بنانے کا تور طریقہ الگ ہوتا ہے جیسے کی بابا جردہ ہے رتنا جردہ ہے سب کوئی سماان ایک ہی جگہ سے خریدتے ہیں لیکن سب کو بنانے کا خسبو اور کمکل ڈالنے کا تور طریقہ سب الگ ہے سب کی خسبو الگ الگ ہے بابا جردے والے کی الگ ہے تو اس طرح سامان تو سب ایک ہی جگہ سے کریتے ہیں لیکن سب کو ٹون ملاتے ہیں وہ سب جو ایلاتے ہیں تمباکو کا بتا رہے ہیں تمباکو کا کئی سارا نمبر ہوتا ہے 502 503 وہ اپنے کمپنی کے لوگ اپنا نمبر رکھتے ہیں بابا چار سو ایسا کر کے تو اپنا جس بیرائٹی کا جس میں جتنا سامان ڈالتے ہیں اس کی حساب سے اپنا نمبر ڈال کے یہ ہوتا ہے نمبر کا کوئی فرق پڑتا ہے ہاں تو کم تیج اور ادھک یہ ہوتا ہے کم نمبر ہوتا ہے تیجی کم ہے اس کی ہاں اس کی سوگند جو ہے کم رہے گی اب 600 نمبر اس سمیں آپ جردہ کھا لیں گے تو پورا ناک سب جائے گا سب جائے گا اتنا تیج ہوتا ہے اتنا تیج ہوتا ہے اس میں کسر کی ماترہ ادھک رہتی ہے ہاں مانگا بھی ملتا ہوتا ہے اس کے زیادہ ایسا 1100 روپے تھا دبا پورا دس گرام کی ڈیبیا رہتی ہے دس گرام کی ڈیبیا 1100 روپے 1100 روپے یہ جو پان میں آپ لوگ ڈالتے ہیں سادی پتی پیلی پتی یہ سب کیا ہوتا ہے چردہ ہوتا ہے یہ تو میں اپنا بناتا ہوں سادی پتی یہ سادی پتی بنانے کا بھی طور طریقہ ہوتا ہے اس کو بڑا بیدھی بیدھان سے بنانا پڑتا ہے یہ سادی پتی ہے جی یہ سادی پتی ہے کیسے بناتے ہیں اس کو یہ سادی پتی آتی ہے مارکیٹ میں اس سے ہم لوگ خریدتے ہیں خریدنے کے بعد گھر میں لاتے ہیں اس کو پانی میں بھیگو دیتے ہیں اس کا جو ہے پورا کساؤ نکل جاتا ہے نیکوٹین کی ماترہ جو ہے کم ہو جاتی ہے نیکوٹین کی ماترہ کم ہو جاتی ہے جب نیکوٹین کی ماترہ کم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس میں اور لوگ اس میں اور لوگ اور چیز ملا کے جو ہے پیپر منٹ ہوا براس ہوا اور چیزیں ملا کے سب اپنا بناتے ہیں یہ سادی پتی روز بنتی ہے روزی ہوتی ہے کوئی نکسان دائک نہیں یہ نم بھی رہتی ہے نا ہلکا سا نمی میں رکھتے ہیں نہیں نمی ہو جاتی ہے نمی اپنے آپ ہو جاتی ہے سادی پتی کے اوپر آپ لوگ جردہ بھی ڈالتے ہیں پھر ہاں تو جو جردہ لوگ کھاتے ہیں اس کو بناتے ہیں یہ ہمارے ہاں سب کچھ میں اپنا بناتا ہوں کیون باہر سے یہ پان رسنا میں کرتا ہوں باقی جتنے بھی میٹیریل ہیں کیمام سے لے کے کیا کیا ہے اٹھپے میں یہ تو آپ کا وہ ہو گیا ہیرہ موتی اس کو پان رسنا کے نام سے بکتا ہے یہ کیا ہے یہ اپنا مسالہ ہے میٹے پان کا کیا ہے مسالے میں بتا سکتے ہیں اس میٹے پان مسالے میں بہت چیزیں رہتی ہیں شکرٹ ہے کیا آپ کا ہاں جی آرویدک چیزیں ہیں جو کی نقصان دیکھ نہیں ہوتا ہے دونوں ڈبے میں وہی ہے میٹھا پان کا مسالہ ہے یہ دونوں ڈبے میں میٹھا یہ کمام ہے کمام بھی میں بناتا ہوں کمام بھی کھد بناتے ہیں کلائز نہیں رہتا ہے کمام کیا ہوتا ہے بتا یہ جردہ کمام ایسا جو جردے والے لوگ پان کھاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے رہتا ہے کمام ہوتا کیا ہے جردے کا پیشٹ کرتے ہیں کیا کچھ لوگ اس میں نیکوٹین کی ماترہ آدھیک ہوتی ہے آدھیک ہوتی ہے من ایک تھوڑی سے باترہ میں جیادہ ہوتا ہے اس میں نیکوٹین کی ماترہ آدھیک ہوتی ہے ابھی یہ بتائیے سپاڑی کے بارے ہیں بچے بات بچی ہوئی ہے سپاڑی کہاں سے آتی ہے آپ کی سپاڑی تو ہم وہ پان دریوے سے خریدتے ہیں ایسے باہر سے آتی ہے باہر میں کوئی سٹیٹ سے آتی ہوگی نا کہیں سے آسام سے آتی ہے آسام سے آسام کی سپاڑی بڑیاں ہوتی ہے یہ مارکیٹ میں ادھی آتی ہے بورے کا جو لوگ آڑتیاں ہیں وہ بیجتے ہیں دکنداروں کو دکندار دیتے ہیں ہم لوگوں کو جس کے پاس جتنا پیسہ رہتا ہے یا تو وہ آڑتیاں سے مال خریدے اس کو گھر میں لا کے کٹواتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں نا کٹنگ اس کو کٹواتے ہیں چھوٹا چھوٹا سروتے سے اس میں بھی لیبر کے کام ہوتے ہیں اس میں تمام جو ہے سپاڑیوں میں نوکرانی لگی رہتی ہیں کٹتی رہتی ہیں دن بھر صوبہ سے کٹیں گی سام تک ان کو پیسہ ملتا ہے کلو کے حساب سے بھائی ساب ایک تھے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ سپاڑی سے مو خراب ہوتا ہے جلدی خراب سپاڑی ہونے سے مو خراب نہیں ہوتا ہے اب کوئی بھی چیز ماترہ سے ادھیک آپ کھائیں گے تو وہ تو نقصان کرے گا ہی اب جیسے دیسی گھی ہے آپ پی لیجے تو کیا کرے گا نقصان کرے گا وہی چیز ہے ہمارے یہاں تو چودہ برس سے لے کے چودہ برس سے لے کے پچاسی برس کے ہو گئے ہیں ہماری دکان پر لوگ پانکاتے رہے ایک ہماری دکان دسا سمید میں ہے مطلب ہمارے بابا کی پیتا جی کے پیتا جی کا وہاں پر لوگ چودہ و چودہ برس کے ہو گئے چودہ برس سے لے کے پچاسی برس ہو گئے پانکاتے رہے کبھی کچھ نہیں ہوا رات میں جب سونے جاتے ہیں تو مو دھو کے اپنا مو سافاف کر کے سونے چلے جاتے ہیں سب سونے چلے جاتے ہیں یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک پان جماتے ہیں جرور کھانا کھانے کے بعد ایک پان جمائیں گے پھر ٹہل نے نکل جائیں گے کھانا کھانے کے ایک آگ گھنٹہ ٹہل اور چوراہ پر بٹیا ہوتی ہے جب پچے جاتا ہے تب آ کے آرام سے سویں گے یا کوئی مہجین پڑھیں گے یا ان کا جو بھی کارکم جو بھی ہے مو دلے پان کا ریٹ پہ لے دیکھیں گے گھلکند میٹھا پان 20 روپے کا اور سادھاران میٹھا پان گھلکند والے میں گھلکند ڈالتے ہوں گے اور سادھاران والے میں کل ہیراموٹی نہیں ہیراموٹی میٹی سوپاڑی رہتی ہے ہیراموٹی مٹی سوپاڑی یہ پان میٹھا لگا رہے ہیں کیا آپ جی آپ لوگوں کا لگا رہے ہیں دکھائیے دکھائیے یہ ابھی آپ نے کھتھا چونہ لگائی حضورہ چونہ مکن کا پاند دیجے چاٹو 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 اس کے بعد بخشد السباری چھوڑی سپاڑی یہ کیا چھوڑے سفید سفید وہ مسالہ اپنا جی اچھا جو میٹھا ہوا مسالہ تھا آپ گلکند ڈال رہے ہیں یہ گلکند ہے گلکند کیسے بنتا ہے چاہے باتا ہے کچھ گلاب کے پنکھوڑی کے جو ہوتے ہیں اسی سے بنتا ہے گلاب کی پنکھوڑی سے اس کو چاشنی میں ڈالتے ہیں پکا دیتے ہیں جی اس کا بھی بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اس کو گلکند کہاں بجار سے لاتے ہیں کہ خود بناتے ہیں آپ لوگ خود بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں گلکند؟ پنکھوڑی رہتا ہے چاشنی میں اس کو اور کچھ ملا کے دیکھیں ہمارا کھائیے اس کا سواد ہلگ ہی پائیے گا یہ سواد آپ کو ہر دے گا اس کو اس طرح کھا جائیے ایسے کھا جائیں؟ ہاں کھائیے پورا اچھا ایسے کھا جاتے ہیں یہ پیٹ میں تراؤت رکھتا ہے گرمی کے دین میں لوگ مانگتے ہیں میں دے نہیں پاتا ہوں پیٹ ٹھنڈا رکھتے ہیں اچھا مانگ بہو زیادہ ہے اس کی؟ ہاں لیکن دے نہیں پاتے ہیں ہاں لگ بگ لگ میرے ویبھو کیلئے تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں گلکند پڑا ہے میٹھا سپاڑی پڑا ہے مسالہ ایرودی ہے اس پریوال کے لئے اور اس میں اب یہ چٹنے کیا ہے نورتن چٹنی ہے نورتن چٹنی اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ بیل کے مربے سے بنتا ہے بیل کے مربے سے تو لوگ سب سے زیادہ پان کون سا بکتا ہے آپ کا سب ہی پان بکتے ہیں سب سے زیادہ تو جردے والا پان بکتا ہے ایک چیز آپ بتا رہے تھے کہانی کس سے پہ آ جائیں آپ بتا رہے تھے کہ عبدالکلام کو پہلا آپ نے وہ کھلایا پان آپ نے کھلایا ان کی جیون کا ایسا ہے گیا اس کے پالے کبھی پان نہیں کھائے تھے وہ تو یہی کہا رہے تھے کیا ہوا تھا گھٹنا بتائیے کیسے پان کھلا کھلانے کا مقاملہ انہوں نے بھوجن کیے آئے تھے دکشان سماروں میں تو ان کو پان کی طلب ہوئی کہ بنارسی پان کھائیں گے تو یہاں سے گیا پان آپ لے کے گئے جی میں ان کو پان کھلایا کھا کے تبیت ان کی خوش ہو گئی کہہ کہ باہ دماغ کھول گیا کہ باہ دماغ کھول گیا آجا یہ باکی اندرا گانڈی اور راجیو گانڈی ان لوگ کی کحانی کچھ پتا ہے ان لوگوں کو جو ہے نا جیسے کملا پتی مر گئے تو راجیو گانڈی آیا جب مرے تھے تو میں ان کو وہاں پر لے جا کے پان کھلایا تھا اور جیس طرح جیسے موقع ملا لوگوں کو ساتھ اس طرح میں پان کھلایا آپ کا پان کھائیے ہمارا پان آ گیا ہے ہم پان کھائیں گے اب ہم لوگ اور پان کی کہانی بھی ہماری پوری ہو چکی ہے تو کیشہو گے پان کے دکان تکتھا چونہ پان سے سمبندیت کوئی چیز بنارس میں نہیں ہوتا ہے سب باہر سے آتے ہیں سب ہی چیزیں سب کچھ باہر کا ہے لیکن پھر بھی یہاں فیما یہاں پان بنانے کا طور طریقہ ایتنا سدھتا سے اس کو بنایا جاتا ہے اس میں جو خوشبو ڈالا جاتا ہے اس سمائے یہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس لیے پان کا دام بڑھانا پڑا رہا ہے بھائی ہم اپنے کو پورا جو ہے سانا کچھ آپ خود سے کرتے ہیں بھی تیار کرتے ہیں سب کچھ خود سے ہاں جی خود تیار کرتے ہیں سب کچھ خود تیار کرتے ہیں ان کا بہت فہمت پان کی دکان ہے پرانی دکان تو پان کے پیٹا جی پال پرسانسو رسیہ جو ہے اس سمائے سے انہی کا دین ہے تلوک کر رہے ہیں تو پان لگ چکا ہے پان کھانے کا سمائے بھی آ گیا ہے اور چاند نواب کی یاد آ رہی ہے جن کے ویڈیوز آتے ہیں ان کی ایک پان کے دکان پہ پاکستانی کسی پان کے دکان پہ ہستے رہے ہیں پان کھا رہے تھے ان کی ہسی اڑی تھی تو پان کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنس میں بتائیے گا ایک جروری سوچنا ہے آپ سب کے لئے کہ 23 تاریخ ہو جس دن چناؤں کے نتیجے آ رہے ہیں اس دن آپ لیلنٹاپ کی ویب سائٹ اور ایپ پر ہمیں لگاتار لائب دیکھ سکتے ہیں چناؤں کا ریزلٹ اس پر ہونے والے ڈسکشن ٹیم اونے گراؤنس پر ایک ڈیڑ مینے سمیت بطایا ہے سب سبھی کا رجحان اور سبھی کے کیلکولیشن سبھی کی تھیوری سننے کو مل سکتے ہیں آپ کو پان پر باشیت کیسی لگی کمنس میں بتائیے گا دیکھتے رہے ڈیلنٹاپ ڈاٹ کام شکریہ خبروں میں بھی آ گیا ہے پہلے آؤ پہلے پاؤ آفر دیلنٹاپ ایپ انڈرائٹ پر ہے نا تو نیوز کا خیال کرو سب سے پہلے انسٹال کرو